اسلام علیکم گائز آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنا رکھ رہے ہوں گے بہت سارا خیال اور مجھے بھی رکھ رہے ہوں گے دعاوں میں یاد مجھے امید ہے کہ آپ میری چینلز کو بہت شوق سے اور بہت مزے سے دیکھتے ہوں گے میری ویڈیوز جو کہ میں اپلوڈ کرتی ہوں بہت اچھ اچھ دیسی سٹائل سے کھانے بنانے کے آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو کریں سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا تو آج میں بنانے چاہ رہی ہوں دال ماش چھلکے والی چھلکے والی دال ماش بہت تیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور مجھے تو بہت پسند ہے ہمارے کھر میں سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور جو چھلکے کے بغیر دال ہے اس سے زیادہ تیسٹی یہ بنتی ہے اسے ہم کھا سکتے ہیں مکی کی روٹی کے ساتھ بھی باجرے کی روٹی کے ساتھ بھی بہت زبرتس لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک پاؤ دال لی تھی اس کو میں نے بھگو دیا تو دھوپ میں رکھا ہوا تھا تو اس کے چھلکے جو ہیں تھوڑ تھوڑے الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو میں اب اس کو اچھی طرح سے ساف کر لوں گی پانی ڈال کے ٹھیک ہے آپ نے اس کے چھلکے مکمل طور پر نہیں اتارنے تھوڑ تھوڑے رہنے دینے ہیں پھر اس سے بہت اچھا جو ٹیسٹ ہے ان کا آتا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ نے سارے چھلکے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کے اتار لینے اچھی طرح سے اس کو ملنا ہے تو سارے چھلکے جو ہیں وہ آرام سے اتر جائیں جی گائز یہ آپ کے سامنے دال کے چھلکے جو میں نے سارے اتار لینے تھوڑ تھوڑے رہنے دینے ہیں کیونکہ یہ دال میں بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے چلے شروع کرتے ہیں اب ہم آج کی اپنی ریسپی ٹھیک آئیز یہاں پر لے لیا ہے میں نے کوکر اور اس میں میں ایڈ کروں گی اویل دو چمچ جو ہیں کھانا پکانے والے اس کے برابر جو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اویل اس کے اندر تھوڑا زیادہ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک کڑی پتہ کڑی پتہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر پیاز جو ہیں وہ میں نے باری باری کاٹ لیے تھے دو پیاز لیے ہیں میں نے بڑے اور وہ بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے دال کے اندر جتنا زیادہ مسالہ ہوگا اتنی ہی تیسٹی بنے گی دال تو جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ جیسے جو پیاز براؤن ہو جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کو جو ہے دوسرے مسالے جاتے بھی ڈالتے جائیں گے جب تک پیاز براؤن ہو رہے ہیں آپ کریں مجھے کمنٹ کمنٹ باکس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ میری جو ریسپیز آپ کو کیسی لگے جی گائز پیاز جو ہے وہ تقریباً ہلکہ ہلکہ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ میں نے جو ہے ہرہ لسن اور ادرک جو ہے میں نے ایک ساتھ پیس لیا تھا یہ میں اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہی ہوں اچھی طرح سے ہلائیں گے مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ جو ہمارا دال کا سالن ہے دال ماش کا سالن وہ زیادہ سے زیادہ مزے دار جو ہے وہ بن سکے تو اس کے ساتھ یہاں پر میں نے لیا ہے سوکھا لسن وہ بھی پیسا ہوا میں نے لیا ہے ایک چمچ کے برابر تو اس کے ساتھ اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم لال ٹماٹر یہ میں نے ایک بڑا لال ٹماٹر دیا اب تھوکے دو لے سکتے اور اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گے ہری میرچ باریک کٹی ہوئی اور اس کے ساتھ میں نے جو لال مرچے ثابت ہے وہ میں نے لیا ہے یہ ایک سوکھی لیا ہے پر پاس ایک ہی آویلیبل تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دوسری جو لال مرچے ہیں یا ہری میرچے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے یہ بہت خوبصورت بھی نظر آتی ہے دال اور بہت مزے کی بھی لبنتی ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا جو پانی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لال مرچ پیسی ہوئی آدھا چمچ اور رہس پہ ضرورت یعنی کہ آدھا چمچ جو ہے وہ آپ نمک ایڈ کریں گے حل دی جائے گی آدھا چمچ اب ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے فریم کو میں نے میڈیم رکھا ہوگا ہے زیادہ ہائی فریم آپ نے بالکل نہیں کرنا بھی میڈیم بھی آنچ پر آپ نے اس کو پکاتے جاتے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے مسالے سے آپ یہ اپنے گھر میں ضرور بنائیں گا اور اسی طریقے سے بنائیں گا یہ پیور بھیلے سٹائی رہا ہے اور اسے بہت زبردست بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بے شک اسے جو ہے وہ آپ مکی کی روٹی کے ساتھ یا باجرے کی روٹی کے ساتھ یا پھر گندوم کی روٹی ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھائیں گے تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے ٹھیک ہے اور سپیشلی ہے کہ تندور کی روٹی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے یہاں پر میں لے رہی ہوں سوکھی میتھی ایک چمچ اسے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے دال کے اندر مسالہ جو ہے وہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دال جی گائز یہ لے لی ہے میں نے دال جو میں نے بکو کے رکھی تھی اس کو اچھی طرح سے ساپ کیا تھا میں نے آپ کے سامنے ہی ہم اس کے اندر جو ہے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جی گائز دس منٹ ہو چکے ہیں اور دال جو ہے وہ ہماری ہم نے اس کو بھون لیا اچھی طرح سے اور اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ آدھا چمہ جو ہے وہ سونڈ کا استعمال کریں گے دال چونکہ بادی ہوتی ہے اس لیے تھوڑی سی اس کے اندر سونڈ جو ہے وہ ہم لازمی ایڈ کریں گے اس سے دال کا بادیپن بھی ختم ہو جاتا ہے اور دال جو ہے وہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے دال کا ٹھیک ہے کھانے میں تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں پانی پانی آپ نے بالکل ایک یا ڈیڑھ گلاس ایڈ کرنا ہے اور صرف دو یا تین مینٹ ہی آپ نے اس کو ویٹ پر رکھنا ہے کوکر جو پریشر لگائیں گے تو پریشر جو ہے ہم نے صرف دو تین مینٹ ہی لگانا ہے ٹھیک ہے یہ میں ایڈ کریں اس کے اندر پانی تقریباً ڈیڑھ گلاس میں نے لیا ہے جی گائز دو تین مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم جو پریشر کوکرہ اس کو پھول دیں گے جی گائز دال ہو چکی ہے ہماری بلکل ریڈی اور بہت ہی ٹیسٹی ہے میں نے چکھی بھی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کرمسالہ مکس جو ہے وہ پیسا ہوا آدھا چمچ میں نے لیا ہے اور یہ میں نے ایڈ کر دیا چھلکے کی دال ماش کے اندر ٹھیک ہے اب ہم اسے دو مینٹ کے لیے ایسی رکھ دیں گے تاکہ اس کے اوپر آئل جو ہے وہ آ جائے پھر ہم اسے کریں گے ڈیش آؤٹ جی گائز دال ہماری ہو چکے ہیں ریڈی ہم نے اس کو کر لیا ہے ڈیش آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹیسٹی کتنی مزے کی لگ رہی ہے اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے دھنیا ہرا یہ میں نے تھوڑا زہرہ دنیا لیا ہے اور اس کے پر ایڈ کر دیا ہے بہت ہی زبردست لگ رہی ہے آپ اپنے کر میں ضرور ٹرائے کی جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت خوش رہے گا آباد رہیے اپنا بہت سارا رکھئے خیال اللہ حافظ بہت سارا رکھئے